بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں امید کرتی ہوں دوستو آپ سب خیجز سے ہوں گے جی تو دوستو میں بات کرنے جا رہی ہوں مہین عبیت کے بارے میں مہین عبیت سے مطیرہ نے کیا سوالات کیے اور مہین نے اس کے کیا جواب بات دیے اس کے علاوہ مہین عبیت نریب کی ورڈے پارٹی میں کیوں نہیں آئیں اس کے کیا وجوہات تھی یہ سب جانے کے لیے میری ویڈیو کے اندرک لازمی دیکھے گا مہین عبیت جو کے بہت اچھی ٹک ٹک سٹار ہیں اپنی ویڈیوز کی وجہ سے بہت زیادہ شہرت رکھتی ہیں ان کے ویڈیوز کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ گیم شو ایسے چلے گا کہ بہت اچھی پلئر ہیں یہ انسٹرگرام کی نمائنگی کر رہی ہیں اور اس کے علاوہ یہ چیمپئن بھی ہیں مہین عبیت کو بہت زیادہ پسند کیا جاتے ہیں ان کے فینز ان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ انوسینٹ ہیں لرےب اور ماہین کی دوستی کو بھی بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور ان کے کپل کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ان دونوں کے ویڈیو کو بھی ایک ساتھ بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے ان کے فینس کا کہنا ہے کہ یہ کپل ایک ساتھ بہت اچھا لگتا ہے اور بہت ہی ماشاءاللہ کیوٹ لگتے ہیں ماہین اور لرےب نے اب ویڈیوز بنانی چھوڑ دی ہیں وہ ایک دوسرے ایک ساتھ ویڈیوز نہیں بناتے لڑیب دونوں ہی خاموش ہیں ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں دیا جب لڑیب اور مہین سے پوچھا گیا آپ کیا آپ دونوں قپل ہیں اس پر ان دونوں نے کہا نہیں ہم صرف اچھے دوست ہیں ہم قپل نہیں ہیں مطیرہ نے سوالات کرتے ہوئے مہین سے پوچھا آپ باسد کو پسند کرتی ہیں یا لڑیب کو اس بار پر پہلے تو مہین چپ ہو گئی پھر کہنے لگی کیا مطلب تو مطیرہ نے کہا میں صاف پوچھ رہی ہوں آپ باسد کو پسند کرتی ہیں یا لرپ کو اس پر محین نے کہا دونوں کو جو دونوں میرے بہت اچھے دوست ہیں مطیرہ نے کہا کیا واقعی آپ دونوں کو پسند کرتی ہیں To محین نے کہا یہ میرے بہت اچھے دوست ہیں پاس بیٹے نبی نے بات کو مذاق میں ڈالتے ہوئی کہا کہ میرا تو ایک بھی نہیں دوست ہے محین کے دو دوست ہیں وہ بھی بہت اچھے تو دوستو محین سے اریچ عبیت نے انٹریویو لیتے ہوئے پوچھا کہ بہت سے فینس آپ کے پوچھتے ہیں کہ آپ لاریب خالد کی برڈے پر کیوں نہیں گئی کیا آپ کے ان کے ساتھ کوئی لڑائی ہے یا کوئی ناراضگی ہے وہ کیا وجوہات ہیں جس کی بنا پر آپ لاریب خالد کی برڈے پر نہیں گئی اس پر ماہین کا کہنا تھا کہ گیم شو ایسے چلے گا کہ سبھی ممبرز کے ساتھ میری بہت اچھی دوستی ہے لاریب خالد بھی میرے بہت اچھے دوست ہیں ان کو میں نے کال کر کے وش کر دیا اور میری کچھ پرسنل وجوہات تھیں جس کی وجہ سے میں ان کی برڈے پر نہیں جا سکی اس پر ایلیو بیٹ نے کہا کہ آپ کی فینس جاننا چاہتے ہیں وہ پرسنل وجوہات کیا تھیں جس کی وجہ سے آپ لاریب کی برڈے پر نہیں گئی اس پر ماہین نے کہا میرا ایک کزن ہے وہ مجھ سے بہت ہی زیادہ چھوٹا ہے وہ میرے ساتھ بہت ہی زیادہ اٹیچ ہے وہ ہسپیٹر لائز تھا میں اسی کے پاس تھی کیونکہ اس کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب تھی ماہین او بیٹ نے کہا میں نے لاریب خالد کو کال کر کے وش بھی کر دیا تھا اور ان سے ایکسکیوز بھی کر لیا تھا اور ان کو وجہ بھی بتا دی تھی کہ میں آپ کی برڈے پارٹی میں کیوں نہیں آسکیں تو دوستو آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی کیا آپ کو واقعی ایسا لگتے کہ ماہین او بیٹ کی یہی وجہ تھی جو برڈے پارٹی میں نہیں آئی کومنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اور جی جس کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو لائک و شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور جی جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا میرا چینل بھی سبسکرائب کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیوز آپ کو محصول ہو سکیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ